کپتان سے غیر سنجیدہ گفتگو رمیز کا رد عمل سامنے آ گیا سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر نے اپنی وی لاغ میں وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرا مطلب شان مسعود کو نیچہ دکھانا ہرگز نہیں تھا کھلاریوں سے سوال کرنا میرا حق ہے پاکستان کی کامجابی سے سب کو عزت ملے گی رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ کسی نے مکمل انٹرویو نہیں دیکھا تو میں بات نہیں کروں گا میرا سوال تھا کہ چھے میچز ہارنے کے بعد افرہ تفریح تھی میں نے شان مسعود سے پوچھا کہ شاکست کے بعد کیسے صبر و تحمل پیدا کیا شان مسعود میرے بیٹے کی عمر کے ہیں ان سے بیٹنگ سے متعلق بات ہوتی رہتی تھی سابق کرکٹر کا کہنا تھا کہ شان مسعود کا لیک کی طرف شارٹ کھیلتے ہوئے مسئلہ ہے جس پر سوال کیا ہے ایک جیت کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ بہت منزلیں تیہ کرنی ہیں پاکستان چھے ٹیسٹ میچ ہارا تو میں نے نہیں کہا کہ شان مسعود کو ہٹا دیں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی باتوں پر دیان نہیں دیتا مجھ پر دباؤ رکھنے کے لئے سیاست کی جاتی ہے جو لوگ کرکٹ نہیں کھیلے وہ کرکٹ پر بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے پاکستان کرکٹ زندہ ہی سوشل میڈیا پر ہے قبل ازی انگلن کے خلاف ٹیسٹ سیریس جیتنے والے کپتان شان مسعود کو تنقید کا نشانہ بنانے پر کمنٹیٹر رمیز راجہ کو خوب ٹرول کیا گیا راول پنڈی ٹیسٹ میچ میں فتح کے بعد پریزنٹیشن کے دوران گفتگو کرتے ہو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمن اور کمنٹیٹر رمیز راجہ تنزی انداز میں شان مسعود کے مسلسل چھین ٹیسٹ میچز ہارنے کے ریکارڈ پر سوان اٹھایا کہ آپ نے اتنی غیر معمولی کارکدگی کیسے دکھائی